اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک تازہ ترین حبر سے اگاہ کردہ ہوں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے لوگ کھون ہیں اور ہوا کا رخ کیا ہے معروف صافی نے بتا دیا نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے معروف صافی عارف نظامی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں کھا جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہوا کا رخ دے کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں جبکہ حقیقت ہی ہے کہ ووٹ ڈالنے والے ہی ہوا کا رخ متعین کریں گے جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں یہ لوٹی ہیں جو ہر پارٹی میں جاتے رہے ہیں یہ مازجدانہ سیاست جانتی ہیں یہ ہر پارٹی میں جاتے رہے ہیں ان کو صرف ایک ہی سیاست آتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہیں انہوں نے کہا کہ تیکنیتی طور پر ہوا کا رخ ٹھیک ہے کیونکہ اگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کے لوگ عطلیہ کے ذریعے نائل ہو گئے ہیں عارف نظامی کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار کے طور پر ابر رہے ہیں عمران خان انتخابی لوگوں کو اپنی پارٹی میں اکٹھا کر رہے ہیں عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو نواز شریف کو نہیں آنے دینا یہ ایک بیانیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ایسے ہی سوچتے ہیں اس لئے اس وقت سب کو ہوا کا رخ عمران خان صاحب ہی لگ رہے ہیں خیال رہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹیز میں دیگر جماعتوں سے متعدد لوگ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں گزشتہ روز جنوبی پنجاب صوبہ محاص کی رہنماؤں نے بھی پی ٹی آئی میں زم ہونے کا فیصلہ کیا جس کا بقاعدہ اور حتمی اعلان آج ہونے کا امکان ہے سیاسی تحضیح کاروں کے مطابق اس وقت ہوا کا رخ عمران خان بنے ہوئے ہیں یہ تمام وہ سیاسی رہنماؤں ہیں جو الیکشن سے قبل ہوا کے رخ کا تیجن کرتے ہیں اور پھر اسی پارٹی میں شامل ہو جاتی ہیں جس کے الیکشن جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ایس خار ہمیں کومیٹ باکس میں دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ٹھینکس فار واشنگ